مول بھی بنے گا دو تین ہزار روپے میں کسی مسجدیاب درسے میں نوک نہیں کرے گا دو تین ہزار میں خود کیا فائے گا اور مجھے کیا کھلائے گا اس لیے نہیں بڑھایا ارے چچا یہ تو بڑی گنڈی سوہج ہے اگر یہ انگریزی پڑھے گا تو کھلائے گا اگر مول کے حافظ بنے گا تو بھوکا مرے گا دیکھئے چچا ایک مول بھی صاحب آ رہے ہیں ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ مولوی حافظ دو تین ہزار پر نوک نہیں کرتے ہیں یہ خود کیا کھائیں گے اپنے بیوی بچوں کو کیا کھلائیں گے مولوی صاحب آپ سرائے سمجھائیے لا حول ولا قوت الا بالہ دیکھئے چاہے صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ مولوی حافظ لوگ کھا کما نہیں پاتے یہ بہت ہی گندی سوچ ہے جبکہ کھلانے والی زیادہ اللہ کی ہے جو روزی دیتا ہے جو کھلاتا پھلاتا ہے اگر روزی کا تعلق ڈگریوں سے ہوتا بھی انپر لوگ موکے مر جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن کو دستہت کرنا بھی نہیں آتا ان کا نام بڑے بڑے سیدھوں میں شمار کیا جاتا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے مولوی عابید بھو کا مر رہا ہو یا کدھوشی کر رہا ہو یا بیکار میں گھوم رہا ہو ہر جنگہ اس کی حصت ہوتی ہے اس کے برقلاب آپ دیکھیں گے بھی ایک بات گھوم رہا ہے دیکھتے لے تو اس کی ڈاکٹلی نہیں چل رہی ہے وکیلے تو کوئی کسٹرمنٹ نہیں آ رہا ہے کیا چچا ایسا ہے کی نہیں مولوی صاحب آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے مگر میرے بیٹے پوتے میرا کہنا نہیں مانتے تو میں کیا کروں سنیا چچا اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا اور وہ آپ کا کہنا مانتے آپ کی خدمت کرتے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے آئی بات سمجھ میں ہاں کچھ کچھ آیا اچھا چچا دینی کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہیں ہاں ہاں کیا تم ہی اکیلے مسلمان ہو تو بتائیے مسلمیں کتنے فرض ہیں مسلمیں دس فرض ہیں نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو منجن برش کا ہونا نمبر تین دولیا لنگی کا ہونا نمبر چار لوڈا بارٹی کا ہونا نمبر پانچ کپڑا اتار کر نل پر جانا نمبر چھے صدر چھمانے کیلئے چڑڑی کا ہونا نمبر ساتھ استنجا کرنا نمبر آتھ بیدل خلا جانا نمبر نو حضور کرگج میں کی نماز پڑھنا نمبر دس سب سے اہم بار پھنی میں گرم پانی کا ہونا اگر یہ چیزیں نہ پائی جائے تو غسن نہیں ہوگا استغفراللہ استغفراللہ چچا گسل میں درش فرض نہیں بلکہ تین فرض ہے نمبر ایک اگر روزہ نہ ہو تو ضرارے کے ساتھ کلی کرنا نمبر دو نار کے انہوں سے تک پانی پہنچانا نمبر تین تمام بدر پر پانی بھانا ایک بال کے برابر بھی سوخہ رہ گیا تو غسل نہ ہوگا ہاں بیٹا اتنے کم ہے ہم تو سمجھ رہے تھے کہ دس بیس ہوں گے تو کہاں سے جانے یہ تو بہت آسان ہے اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے اچھی تعلیم کہاں سے آسل کی کیا آپ کو نہیں معلوم سوبری خاجہ میں مدرسہ ریاض العلوم کے نام سے ایک ادارہ چلتا ہے وہی سے سیکھا ہے اچھا ہے بتاؤ اس مدرسے میں کیا کیا بڑھا جانتا ہے اس مدرسے میں قرآن ہنڈی انگلیس میت جوگرافی ہشٹری کا اچھا انتظام ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں السلام علیکم